ایک لکمہ پیڑ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں سخت ہے تو دانک بتا دیتے ہیں کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے اگر کسی ایک دو دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبائیں ایک تولہ دھنیاں لے کر پانی میں جوش دے کر اس سے کلولی کریں اس طرح دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ گے تو دماغ تیز ہو جائے گا صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی اگر مسانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی علاچی پانی میں اُبال کر پینے سے مسانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور برڈ پریشر متوازن رہتا ہے روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے زیتون کا تیل روزانہ رات کو سونے سے پہلے ناف میں چند کترے لگانے سے انسان جوان رہتا ہے آپ اپنے چہرے کو جوان اور حسین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو دیسی گی لگا کر سویا کریں گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے بیدام کی گیری روزانہ کھانے سے کلسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے مسور کی دار زیادہ کھانے سے پیٹ کی بیماریوں نجات ملتی ہے پانی میں سبز علاچی عبال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے جن کا حازمہ خراب رہتا ہو ان کو گنے کا جوس پلاؤ سبزیاں کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے قبل لیمو رس لگاؤ الٹے لٹنے سے بھڑاپا جلدی آتا ہے روٹی کے بعد آم کھانے سے میدے کی جلن دور ہوتی ہے گیندے کا پھول سونگنے سے دیماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں مجھے دوش ده چیچنے سے مو зм quantاقتور رہی ہے ن Malou